اسلام علیکم میں ہوں خان محمد پہنور آپ دیکھ رہے ہیں میسٹر پہنور یوٹیوب چینل آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ بیگراؤنڈ کس طرح کریئر کی جاتے ہیں پکزل لیب میں بیگراؤنڈ بنانا بہت ضروری ہوتا ہے کسی بھی ڈیزائننگ کے لیے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں بغیر ٹائم زائے کیے لیکن اس سے پہلے آپ پکزل لیب کے کچھ ٹوز ہیں جن کے بارے میں سمجھ لیں نمبر ایک یہ آپ دیکھ لیں یہاں پہ یہ پروجیکٹ کا آپشن ہے یہاں سے آپ کو پروجیکٹ کا آپشن سے نظر آئیں گے یہاں پہ جو بھی آپ نے کام کیا ہوگا سیف کیا ہوگا وہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ کریئٹ کا آپشن یہ ہے ٹیکس کا آپشن اس پہ آپ کلک کر کے ٹیکس جوہنا لکھ سکتے ہیں ایڈٹ کر سکتے ہیں یہ ہے شیپس کا آپشن اس سے آپ شیپس جوہنا نکال سکتے ہیں اور اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں یہ ہے بیک گراؤن کا آپشن یہ ایرو تھوڑا سا غلط ہو گیا یہ ہے بیک گراؤن کا آپشن تو یہ سارے آپشن آپ استعمال کر کے جوہنا اپنا پیکزل لیپ پہ کام کر سکتے ہیں اب آ جاتے ہیں یہاں یہ پلس کا آئیکن دکھائی دے رہا ہے اس کو کلک کریں گے تو مختلف آپشن آ جائیں گے اس کے بعد آپ اس پہ کلک کر کے اپنا کام کر سکتے ہیں یہ ہے مارچ کا آپشن یہ مارچ کو کلک کر کے آپ اپنی چیزوں کو ایک ساتھ جوڑ سکتے ہیں الگ الگ جو چیزیں بنائی ہوتی ہیں وہ آپ سب ایک ساتھ جوڑ سکتے ہیں تو اب میں آپ کو سکھاتا ہوں کہ آپ نے بیک گراؤن کس طرح بنا ہے سب سے پہلے جی تو اب ہم دوسرا بیک گراؤن بنانا سکھیں گے دوسرا بیک گراؤن میں آپ کو سمپل سا بنا کے سکھاتا ہوں یہاں پہ سب سے پہلے ہم نے پلس پہ کلک کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے شیپ میں چلے جانے ہیں یہ چوکر قسم کا شیپ ہی لے لینا ہے اس کو ہم نے ایڈیس کر لینا ہے یہاں سے ایڈیس کر لینا ہے اس کلر کو چھپا دینا ہے اس کو ہم نے پھر یہاں پہ اوکی کر دینا ہے دوبارہ ہم نے پلس پہ جانا ہے پلس پہ جانے کے بعد ہم نے پھر سے دوبارہ شیپ پہ کلک کرنا ہے شیپ پہ کلک کرنے کے بعد یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہو گیا جناب اس پہ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے یہ ڈیزائن نکال لینا ہے اس کا کلر آپ یہاں سے بھی چینز کر سکتے ہیں اور اس کا یہاں سے بھی آپ کلر چینز کر سکتے ہیں انیبل کر لیں پھر اس کو آپ نے یہاں سے ادھر جائے کے جانا ہے اس کا بھی کلر ہم چینز کرتے ہوں کلر چینز کرتے ہیں کلر ہم اس کو یہ رکھتے ہیں ٹھیک ہو گیا ہم اس کو ایڈیسٹ کرتے ہیں اب یہ میرے خیال میں ٹھیک سے نہیں ہوا ہے ایڈیسٹ ٹھیک ہو گیا دوبارہ سے ہم نے یہاں سے کوپی اٹھا لینی ہے اس کی یہاں سے ہم نے یہ کوپی اٹھا لی یہ ہم نے ادھر سے اس کو ہم نے تھوڑا سا پڑھا کردینا ہے یہاں پہ ادا کرتے ہیں ہم اس کو ابھی کیا کرنا ہے嗎 مائش کرنا ہے آپ اس گو جوڑ دینا ہے معج پھر کلک کریں گے یہاں پھر کلک کریں گے ایکются تین jsoup کو ہے ٹھیک ہو گیا بطور پریکٹس ابھی میں آپ کے سامنے ایک اور بگراؤنڈ بناؤں گا آپ نے بورٹ سے دیکھنا ہے جہاں سے سمجھنا ہے آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم نے پلس کے آکین پر کلک کرنا ہے پھر یہاں پہ ہم نے شیپس میں چلے جانا ہے پھر اس شیپس کو اس کے برابر کر لینا ہے ہم نے بڑا کر کے ایجسٹ کر لینا ہے ٹھیک ہو گیا یہ ہو گیا ایجسٹ ہم نے اس کا کلر یہاں سے بھی آپ تبدیل کر سکتے ہیں اور پھر وہاں سے جو میں نے آپشن دکھایا ہوئے کلر اس کا وہاں سے بھی تبدیل کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ کلر میں نے چینج کر دی ہیں پھر دوبارہ سے ہم نے شیپ میں جانا ہے شیپ کے لیے آپ نے یہاں اس میں بھی آپ جا سکتے ہیں یہ اوپر اوپر یہ نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں یہاں سے ہم کوئی بھی دیزائن اٹھا سکتے ہیں یہ دیکھیں پلس میں بھی جا دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم نے یہاں سے ایجسٹ کر لینا ہے یہ تو ہمارا وہ ہی ہے یہ اس ورح وہ ہی آ گیا تھا اس لیے انہیں دوبارہ سے جانا ہے آپ اس کی کوپی بھی اٹھا سکتے ہیں شیپ میں جا کے دوسرا بھی اٹھا سکتے ہیں یہاں پہ آپ کلک کر لیں کوپی پہ کلک کر لیں یہ کوپی آ گئی اس کو ہم نے یہاں سے چھوٹا کر لینا ہے یہاں سے ہم نے اس کو اور چھوٹا کر لینا ہے پھر اس کا ہم نے یہاں سے کلر چینج کرنا ہے کلر لازمی چینج کرنا ہے کیونکہ یہ یہ دیکھیں ہم نے اس کو یہاں سے کر کے ادھر ایجسٹ کر دینا ہے یہ چھوٹا ہے یہاں پہ ایجسٹ کر دینا ہے پھر یہاں سے ہم نے دوسری کوپی اٹھا لینا ہے پھر اس کو ہم نے یہاں سے ادھر ایجسٹ کر لینا ہے دیکھو اس کے بعد ہم نے اس کی تیسری کوپی اٹھا لینا ہے اس کا ہم نے کلر چینج کر دینا ہے بلیٹ ٹھیک رکھے گا دیکھیں کلرس کا جو ہے نا وہ گرس کو زیادہ اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح کی کیسے لگتی ہیں پھر یہاں سے ہم نے دوسری کوپی لے لینی ہے پھر اس کو ہم نے یہاں پہ ادھر ایجسٹ کر لینا ہے اس طرح سے اب ہم نے اس کو مارچ پہ کلک کرنا ہے مارچ پہ کلک کر کے یہاں پس میں جوڑ دینے ہیں سب کے سب ادھر سے اکے ہو گیا یہ دوبارہ سے مارچ سے یہ دیکھیں آپ کا دوسرا بھی بیک گراؤنڈ ٹیار ہو گیا اب یہاں سے آپ نے سیو ایس پروجیکٹ کرنا ہے اب کچھ بھی لکھ سکتے ہیں اپنے پروجیکٹ میں پھر دوبارہ سے اس پہ کلک کرنا ہے پھر سیو نیچے ڈیفالٹ پہ کلک کرنا ہے ہلپرا پہ کلک کرنا ہے پھر سیو ایس ٹو گیلری کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آگئی ہوگی میں نے مفصل اندار میں سمجھانے کی کوشش کی ہے نیکس انشاءاللہ اگر کوئی بات نہیں سمجھاتی تو آپ مجھ سے پوچھ بھی سکتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو گائیڈ کیا جائے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک دیجئے اشارت اللہ حافظ